کہ وہ باتیں جو دبے الفاظ میں بند کمروں میں ہوتی تھی آج پاکستان کے عوام کے سامنے ٹیلی ویژن پر ہوتی ہیں جو مقدس گائے تھی وہ مقدس گائے آج جواب دے ہیں یہ معاملات جو ہیں یہ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے اس تحریک کا مقصد ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یہ واحد مقصد ہے جس کیلئے مسلم لیگ اور دیگر جو باتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں پی ڈی ایم اس وقت تک ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے بن سکتا ہے نہیں بھی بن سکتا وہ بات کی بات ہے لیکن ہم آج اس بات پر پوری پی ڈی ایم متفق ہیں اختلاف رائے ہمارے ہر جلاس میں ہوتا ہے لیکن اتفاق رائے بھی ہر جلاس میں ہوا کل نہیں ہو سکا انشاءاللہ مستقبل میں ہو جائے گا اور یہ تحریک اپنا سفر جاری رکھے گی میں آج پھر بہت سی کیا سا رائی اس ملک کے وزرعظم نے سپیکر کو خط لکھا ہے وہ وزرعظم جس کو نہ پارلیمان کے عذاب کا پتہ ہے نہ پارلیمان میں آتا ہے اس سپیکر کو خط لکھتا ہے جس کو پارلیمان کے نہ عذاب کا پتہ ہے نہ رولز کا پتہ ہے نہ روایات کا پتہ ہے تو یہ دو جاہل جو آپس میں خط لکھ رہی ہیں ان سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوگی خط لکھنے والا کون ہے جس نے جس کی حکومت نے دسکا میں بیس پریزیڈنگ افسر اٹھا لیے جس نے دسکا میں ووٹ سمیت عملہ اٹھا لیا آج مہینے سے اوپر ہو گیا ہے کوئی تفتیش نہیں ہو سکی کہ اٹھانے والا کون تھا آج وہ وزرعظم خط لکھ رہا ہے یہ گھر میں ایک دوسرے کو خط اب لکھنے شروع کر دی ہے کہ ملک میں جو الیکشن کا نظام میں بڑا بگڑ گیا ہے الیکشن کا نظام تو موجود ہے اس کو اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کو پکڑیں دسکا میں پریزیڈنگ افسر کو اٹھانے والے کو پکڑیں دسکا میں ووٹ چوری کرنے والے کو پکڑیں سینٹ کے اندر کیمرے لگانے والے کو پکڑیں ملک کے سب سے بڑے ادارے سینٹ کے انتخاب میں پریزیڈنگ افسر جس نے لگایا اس کو پکڑیں جو ایک دن پہلے تک حکومتی بینچز پر آدمی بیٹھا تھا جس نے اپنی ہدایات نہیں دیکھی کہ خانے کے اندر کہیں بھی مور لگ سکتی ہے اور آج سینٹ چیئرمن کے الیکشن کو متنازع بنا دیا اب بات کرتے ہیں الیکٹرانک بوٹنگ مشینوں کی یہ مشینے کو اٹھا کے لے جائیں گے تو اس ملک میں کون سا انصاف ہوگا ان مشینوں کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو غائب کر دیا جائے گا تو کہاں سے ہم کس کے پاس جائیں گے آج ملک میں الیکشن چوری کرنے کا ایک نیا ذریعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بنانے والے کون ہیں جو خود الیکشن چوری کرنے میں ملوث ہیں جو خود ایک چوری شدہ متنازع الیکشن پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کی صورت میں حکومت میں آئی ہیں آج وہ ملک میں الیکشن کے نظام کی بات کر رہی ہیں جس طرح بیڑیا جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے جب بیڑوں کی تو پھر اس کا آخر میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں تو آج بیڑیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن کے نظام ہے میرے حوالے کر دیں یہ الیکٹرانی پوٹنگ مشینیں میں اصلاح کا ایک پہلو لے کر آ رہا ہوں اور انٹر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے وہ پارلیمان جو چلتا نہیں ہے جس میں کوئی پارلیمانی عداب نہیں ہے اگر سپیکر کو پارلیمانی عداب کا پتہ ہوتا اس ملک کی بریعظم نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے پانچ اپوزیشن لیڈروں کا نام لے کر گالیاں نکالی ان کی حد تک کی الزامات لگائے سپیکر خاموش بیٹھا رہا آج اس سپیکر کی پارلیمانی کمیٹی میں کون جائے گا کیسے جائے گا اگر سپیکر میں حمد ہے تو بریعظم کی جو بیانات تھے اس تقریر میں ان کو ایکسپنج کرے یہ اس کا اختیار ہے اس کی ذمہ داری ہے اگر اس کو پارلیمانی عداب کا پتہ ہے اور اگر اس میں حمد ہے اگر بے شرم ہو کر نوکلی کرنی ہے تو کرتا رہے پھر نہ یہ پارلیمان چلے گا نہ پارلیمان جس میں آج تک پاکستان کے عوام کی بات نہ ہو سکی جس میں مہنگائی کی بات نہ ہو سکی جس میں چینی کی بات نہ ہو سکی آٹے کی بات نہ ہو سکی بجلی کے بلوں کی بات نہ ہو سکی وہاں پر عوام کی تکلیف کے بارے میں سوال اٹھانا سپیکر روکتا ہے سپیکر آج ملوث ہے اس پارلیمان کے نظام میں یہ نظام نہ چل سکے سپیکر جو ہوتا ہے غیر جانبداری کا مظاہرے کے ساتھ اپوزیشن کا اعتماد حاصل کرتا ہے یہ وہ سپیکر ہے جو نلیڈر اپوزیشن کو بولنے دیتا ہے جس کو اپوزیشن کی سامنے کی بینچز خالی نظر نہیں آتی لیڈر اپوزیشن بھی جیل میں جس پر کوئی مقدمہ نہیں ہے پارلیمانٹری پارٹی کا لیڈر بھی جیل میں سپیکر خاموش بیٹھا ہے اس ہاؤز کا کسٹوڈین خاموش بیٹھا ہے یہ آج ملک کی بدنصیبی ہے اس سپیکر پر کون اعتماد کرے گا اسیمبلی کے ہاتھے کے اندر چھے قومی اسیمبلی کے ممران پر ایک ماب جو ہے بدماش جو ہیں وہ حملہور ہوتے ہیں سپیکر خاموش بیٹھا ہے اسی دن ایک گھنٹے بعد لیڈر دہ ہاؤز جو سارے ہاؤز کا لیڈر ہوتا ہے وہ تقرید کرتا ہے سوائے اپوزیشن کو گالیاں نکالنے کے نام لے لے کر اور کوئی بات نہیں کرتا اس میں بھی اتنی اخلاقی قدریں نہیں ہے کہ یہی کہہ دیتا یار یہ بڑا غلط ہوا ہے ہم نے نہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے نام چاہتے ہیں ایف آئی آر کی درخواست دینا یہاں ایک کاؤنسل آف ایلڈرز کا ہمیں خاتا ہے کاؤنسل آف ایلڈرز بنے گی یہ قبیلہ نہیں ہے میرے بھائی یہ پارلیمان ہے یہاں پر کمیٹی ہیں موجود ہیں سپیکر کو اسی دن نوٹس لے کر اسی وقت کمیٹی کا ازلاس بنانا چاہیے تھا اس کے ذمہ داری کے اندر حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے حملہ ہوا ہے یہ وہی سپیکر ہے جس نے یہ روک دیا تھا کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں جو پارلیمنٹ لوجز ہیں جو ایم این ایز رہتے ہیں سیڈیٹر رہتے ہیں وہاں پر میڈیا نہیں آ سکتا یہ سپیکر کے آرڈر ہیں تو آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ان خرابیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہے ہم کچھ ذاتی طور پر نہیں چاہتے ہم نے اس سپیکر سے پروڈکشن آرڈر مانگنے چھوڑ دی ہیں جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے نمائندے اسیمبلی میں آ کر اپنے عوام کی نمائندگی کر سکے اس سپیکر نے اس سے بھی محروم کیا ہے پاکستان کی عوام کو تو آج انشاءاللہ پی ڈی ایم اپنے نظریہ پر اپنے راستے پر اپنی تحریک پر اپنے مقصد پر قائم ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی اس ملک کو انشاءاللہ ایک آئینی اور قانونی نظام حکومت دے گی میں کچھ باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو حالت ہے دوزار تیرہ میں ہمیں ایک لٹا پٹا پاکستان ملا تھا جس میں توانائی نہیں تھی دہشت گردی تھی معیشت ختم تھی دوزار اٹھارہ میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ چھوڑا ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پانچ سالہ منصوبہ بتیس سو عرب روپیہ ملک کی ترقی پہ خرچ کیا سی پیک میں انتیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ملک کے اندر لگائی مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا دہشت گردی ختم کی آج تین سال کے بعد مسلم لیگ نون کا یہ حق ہے کہ جنوں نے یہ ملک ہم سے چھین کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا ہم یہ سوال ضرور کریں کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام نے کیا غلطی کی تھی کہ ان کا یہ مقدر بنایا جائے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام نے کیا توہین کی تھی کہ ان کے ذمہ یہ بربادی یہ تباہی دی جائے اگر ہم سے ملک چھینہ گیا تھا تو ہم نے سا پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ ترقی چھوڑی پی ٹی آئی چھے پرسنٹ پہ لے جاتی ساڑھے چھے پرسنٹ پہ لے جاتی ہم کہتے ہیں ہم سے حکومت چھینی گئی ہے لیکن ملک ترقی کر رہا ہے ہم خوش ہیں ملک ترقی کر رہا ہے ہم سے الیکشن چھرا کے حکومت چھینی گئی اور اس کے برباد ملک کو بربادی میں پھینک دیا گیا آج جو حکومت کے وزراء چیخ دار کر رہے ہیں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ چھوڑی آپ نے نیگٹیو زیرو پوائنٹ فور پہ دو سالوں کے اندر پہنچا دی کون ذمہ دار ہے اس کا جواب دیں قوم آپ سے جواب مانگتی ہے کہ انڈیا ساڑھے گیارہ پرسنٹ پہ گروہ کر رہا ہے ہم منفی آشاریہ چار سے گروہ کر رہے ہیں یہ فرق کتنی دیر قائم رہے گا اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے تو ہم تو انڈیا کے مقابلے میں نپال یا سری لنکا بننے جا رہے ہیں یہ ایڈم بم شم کام نہیں دے گا جب اتنا فرق ہو جائے گا کوئی جواب دے ہے پاکستان کی اس معاشی تباہی کا کون ذمہ دار ہے ہم نے پانچ سال لگاتار گروہ ریٹ میں اضافہ کیا تھا ہمارے ہر سال میں پچھلے سال سے ترقی کی شرعہ آگے گئی تھی اور اب جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ بیس سو پچیس تک بھی دوزار اٹھارا کی گروہ ریٹ نہیں آئے گی یعنی کہ بیس سو پچیس تک بھی ہم دوزار اٹھارا کی شرعہ ترقی پہ نہیں پہنچ سکیں گے اس کا کچھ ذمہ دار ہے کون اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستان کی فی کا سامدنی جو ہمارے دور میں مسلسل بڑھ رہی تھی وہ تاریخ میں پہلی دفعہ دو سو ڈالر کیوں کام ہو گئی ہے کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج تین سال کے بعد بھی پاکستان کی برامدات ہم نے جہاں چھوڑی تھی اس سے کم ہے ایک سپورٹس بیس سو اکیس میں بھی دوزار اٹھارا میں جہاں ہم نے چھوڑی تھی ان سے کم ہے اس کے باوجود کہ چالیس فیصد ڈیویویشن کر کے ملک پہ مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں پچھلے سال کے نسبت تیس فیصد گر چکی ہے اور اگر دوزار اٹھارا سے دیکھیں تو تین سو فیصد کام ہو چکی ہے کوئی اس کا جواب دے گا کہ پاکستان میں آج بیرونی سرمایہ کیوں نہیں آ رہا اس بات کا کون جواب دے گا کہ ایک ہزار ارب کا جو ڈیویلپمنٹ بجٹ تھا وہ سکڑ کر پانچ سو ارب ہو چکا ہے بائیس کروڑ عوام کی ترقی کے لیے ترقیاتی بجٹ ایک ہزار ارب سے گھٹا کے پانچ سو ارب کر دیا گیا ہے کون اس بات کا جواب دے گا کہ آلہ تعلیم کا اور صحت کا بجٹ گھٹا دیا گیا ہے آج پاکستان کی ہر یونیورسٹی بترین مالی خسارے میں جا چکی ہے فیصوں میں سو سو گناہ اضافہ کیا جا رہا ہے کون اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس خزانے میں کچھ نہیں ہے دو سال سے دفاعی بجٹ فریز ہے چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے اس بات کا کون جواب دے گا کہ آج مہنگائی کی ملک میں وہ شرعہ ہے جو پچھلے پچیس سال میں نہیں تھی کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج ملک میں بیروزگاری کی وہ شرعہ ہے جو پچھلے اکیس سال میں نہیں تھی یہ وہ سوال ہے جن کے لیے قوم جواب مانگتی ہے اور کون اس بات کا جواب دے گا کہ تین سالوں میں سی پیک کا ایک ڈالر کا نیا منصوبہ یہ منظور نہیں کر سکے اور شروع نہیں کر سکے وہ منصوبے جو ہم نے شروع کیے تھے وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے ایک منصوبہ نہیں شروع کیا چکہ انہوں نے سی پیک کو متنازع کیا کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے کون سکوت کشمیر کا قوم کو جواب دے گا آپ سوائے جگتیں کرنے کے فوجوں ایک فوج ہے وزیروں کی جو سوائے جگتیں کرنے کے اور ایک وزیر اعظم ہے جو کھڑا ہو کے کبھی ہمیں بتاتے ہیں چین کا موڈل اچھا ہے اگلے دن بتاتے ہیں امریکہ کا موڈل اچھا ہے اگلے دن بتاتے ہیں سعودی عرب کا موڈل یہ ہے اس کے بعد کسی دن کوریا کے موڈل کا کسیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے بھائی آپ کا اپنا بھی کوئی موڈل ہے کے نہیں ہے آپ کا موڈل صرف تباہی انارکی اور بربادی ہے جو آپ نے پاکستان کو دی ہے ہم یہ پاکستان چینیں گے آپ سے دوبارہ مزید تباہ نہیں کرنے دیں گے اور یہ ہمارا عظم ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے ہمارا عظم ہے کہ ان کی خوشحالی کا جو سفر ہم سے چھینا گیا تھا